اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو و اشہدو انہ محمد ان عبدہو و رسولہ اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا الکفار رحمہو بینہم تراہم رکان سجدیں ابدہو نفضل من اللہ و رزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود خاکسار کو آج کی اس مقدس مجلس میں جن متبرک ہستیوں کے بارے میں کچھ ارز کرنے کی سعادت مل رہی ہے وہ صحابہ کے پاک گروہ کے ممداز افراد ہیں ایک کا تعلق دور اولین سے ہے اور دوسرے کا دور آخرین سے میری مراد صحابی رسول حضرت عبد الرحمان بن عوف اور صحابی مسیح معاود حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہما سے ہے مجدد الف آخر حضرت مسیح معاود علیہ السلام صحابہ کے قدوسی گروہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کس درجہ شیفتگی اور بارافتگی اور جوش سے فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور تربیت سے ان پر وہ غصر ہوا اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ ہو اللہ ہو فی اصحابی گویا بشریت کا چولہ اتار کر مظہر اللہ ہو گئے تھے اور ان کی حالت فرشتوں کسی ہو گئی تھی جو یفعلون اما یو مارون کے مرزاک ہیں ٹھیک ایسی ہی حالت صحابہ کی ہو گئی تھی ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بلکل دور ہو گئے تھے ان کا اپنا کچھ رہانے نہ کوئی خواہشتی نہ آرزو بجز اس کے کہ اللہ تعالی راضی ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف آسمان فضائل کب میرے عالم تاب ہیں آپ اس مقدس گروہ میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ اللہ کا گروہ ہیں اور سن رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوا کرتا ہے آپ ان دس جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو ساکی ایک آسر علیہ السلام نے خصوصیت سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی اور وہ اشرا مبشرہ کے محتم بشان لقب سے مشہور ہوئے حضرت عبد الرحمن نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ کفر و شرک اور فسک و فجور کا کہوارہ تھا لیکن آپ کو اللہ تعالی نے فطرت سالے عطا کی تھی آپ نے زمانہ جہلیت میں بھی شراب کو مہنا لگایا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف تیس برس کے تھے کہ افتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا آپ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ہر طرح کی راحت میسر تھی لیکن آپ نے تمام نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر اس وقت اسلام قبول کیا جب ایسا کرنا مسائب و آلام کو دعوت دینے کے محترادف تھا آپ ابتدائی آٹھ اسلام لانے والوں میں سے ہیں آپ کی ذاتِ گرامی گونہ گوہ اصاف و محاسن اور فضل و گمال کی جامعی تھی اہلِ سیر نے آپ کے خوفِ خدا خبِ رسول علم و فضل تحملِ شدائد شوقِ جہاد انفاق فی صبیل اللہ عیسار صدق و صفا وفاِ اہد رکتِ قل اصابتِ رائے شغفِ عبادت تقوی انکسار امانت امر بالمعروف حمد اور شجاعت کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے شرفِ اسلام سے بہرور ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمان بھی دوسرے بلاکشانِ اسلام کی طرح کفارِ مکہ کے جول و ستم کا حدث بن گئے اور آن حضور کے ارشاد پر دو مرتبہ حبشہ حجرت فرمائی اور کئی سال غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے مدینہ حجرت کی تو مشہور صحابی حضرت سعید بن ربی انصاری کے ساتھ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواقعات قائم فرمائی اس موقع پر عیسار کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی مثال تاریخِ عالم میں چراغ لے گا ڈھونے نہیں ملتی حضرت سعید نے فرمایا آن حضور نے آپ کو میرا اسلامی بھائی بنایا ہے میرا نصف مال آپ کا ہے میری دو بیویاں ہیں آپ ان میں سے جس کو پرسند فرمائیں میں اسے طلاق دے دوں عدد کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا آپ ضرورت مند بھی تھے اور مہاجر ہو کر تشریف لائے تھے آپ کی بینعاز اور غیور طبیعت نے اس پیشکش کو ہرگز پسند نہ کیا اور جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک سو نہر حروف سے یاد رکھا جائے گا چشم فلک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کل کا عظیم نظر دیکھا ایسے وقت میں جانتے ہو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے کہا بھائی اللہ آپ کو یہ سب مبارک فرمائے کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو سعید نے کہا بازار ایک اینو کا کہا سوا ہو تو مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجئے چنانچہ آپ اگلے دن بازار تشریف لے گئے اور معمولی پونجی سے تجارت شروع کر دی پہلے ہی دن کچھ گھی اور پنیر نفع میں کمال آئے اور پھر تو خدا تعالیٰ کو اس عظیم انسان کی ادا اتنی پسند آئی تجارت میں اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں آپ خود بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تجارت میں ایسی برکت رکھی تھی کہ اگر میں زمین سے پتھر اٹھاتا تو مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے سے سونا چاندی نکلے گی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ سے جدا نہ ہوتے تھے تاکہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے پورا کر سکیں غزوات و نبی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کامل استقامت کے ساتھ دادش و جوات دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور بدر اہد احضاب سبھی میں شریک رہے غزوہ اہد کے موقع پر جب دشمن کی آجانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے اس روز آپ کو انیس سے خمائے تھے اور سامنے کے دو دانت بھی شہید ہو گئے اور پاؤں میں تو ایسا زخم آیا کہ بعد میں بھی لگڑا کر چلتے تھے آئیے اب آپ کو ایک اور جنگ مہم میں لے چلوں شابان چھہ ہجری میں آن حضور نے آپ کی قیادت میں سات سو آدمیوں کو دومد الجندل کی طرف بھیجا اس موقع پر سرور کائنات مقصود کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے کالی پگڑی آپ کے سر پر باندھی جس کا شملہ کندوں کے درمیان رکھا اور فرمایا امامہ اس طرح باندھا کرو کیونکہ یہ امدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے حضرت مہدی معاود علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شوا تمام صحابہ سورج کی مانند ہیں انہوں نے اپنی روشنی سے مخلوق کا چہرہ منور کیا وہ سب معزز اور بزرگ لوگ ہیں وہ خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنظرہ آزا کے تھے ایک روز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے ابن عوف تم غنی لوگوں میں سے ہو تم رینگتے ہوئے جنت میں داخل ہوگے لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ راہِ خدا میں کیا خرچ کرو فرمایا جو موجود ہے خرچ کر دو ارز کیا یا رسول اللہ کیا سارا فرمایا ہاں حضرت عبد الرحمن یہ ارادہ کر کے باہر نکلے کہ سارا مال خدا کی راہ میں دے دوں گا دیکھئے خدا تعالی نے آپ کے جذبے کو کیسے قبول فرمایا تھوڑی دیر بعد حضور نے آپ کو بلوا بھیجا اور فرمایا جبریل نے کہا ہے کہ عبد الرحمن کو کہو مہمان نوازی کرے مسکین کو کھانا کھلائے سوالی اور دوسروں کے نسبت رشتداروں پر پہلے خرچ کرے جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا جب سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھر ایک علامات سنے تھے آپ اپنے رب کو کرز حسنہ دیتے رہے اور اللہ تعالی بھی اس کو کئی گناہ بڑھاتا رہا آئیے اب آپ کے انفاق فی صبی اللہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں صورت توبہ نازل ہوئی جس میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے اس وقت آپ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا دو دفعہ چالیس چالیس ہزار دینار پیش کیے جہاد کے لیے ضرورت پیش آئی تو پندرہ سو اونٹ اور پانچ سو گھوڑے نزل کیے غزوہ تبوک میں بہت بھاری مقدار میں چاندی دی صدقہ و خیرات کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک دن میں تیس تیس غلام ازاد کرائے آپ کی خوش قسمتی اور سعادت کی فہرست بہت طویل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کافلے سے پیچھے رہ گئے فجر کا وقت ہوا تو لوگوں نے نماز قضا ہونے کے اندیشے سے حضرت عبد الرحمان بن عوف کی قیادت میں نماز شروع کر دی آن حضور بعد میں آ کر شامل ہوئے نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیا نیز فرمایا ہر نبی اپنی زندگی میں امت کے کسی نیک آدمی کے بیچھے نماز ضرور پڑتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں آپ کا کیا مقام تھا اس کا اندازہ اس فرمان رسول سے لگائیے فرمایا عبد الرحمان بن عوف مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں وہ آسمان میں بھی امین ہیں اور زمین میں بھی ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید نے کسی بات پر آپ کو سختی سے جواب دیا یہ بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا میرے اصحاب کو چھوڑ دو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو ان کے معمولی خرچ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اس میں کیا شک ہے اصابقون اصابقون اولائق المقربون آپ نہائیت رکی کول کلب تھے کبھی پور تکلف کھانا سامنے آتا تو چشم پور آب ہو کر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل اعال کو تمام امر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہیں ملی ایک روز افطاری کے وقت انواع و اقسام کے کھانے دستر خان کے زینت بنے آپ نے ایک لکمہ مو میں ڈالا تو رکتاری ہو گئی اور یہ کہہ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیے کہ مصب بن عمر اہد میں شہید ہوئے وہ ہم سے بہتر تھے ان کی چادر کا ہی کفن پہنایا گیا اگر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے حمزہ شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے لیکن مالی فراخی اور دنیاوی آسائش ہمیں اتا کی گئی مجھے ڈر ہے کہ ہمارے نیگا مال کا بدلہ آخرت کی بجائے دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو پھر رونا شروع کر دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا وفات سے کچھ وقت پہلے غنود کی میں فرشتوں کا اپنے مطالق کہتے سنا کہ ویلادت سے بھی پہلے ان کے لئے سعادت مقدر کر دی گئی تھی اسلام کا یہ بطل جلیل پچھتر سال کے عمر میں اپنے رب کی حضور حضر ہوا تو آپ کی چار پائی کے پاس کھڑے ہو کر سعاد بن مالک نے اس طرح خراجہ تحسین پیش کیا ہائے افسوس پہاڑ جیسی شخصیت اٹھ گئی حضرت علی نے فرمایا ابن عوف نے دنیا کے چشمہ سے صاف پانی پیا اور گدلہ چھوڑ دیا آپ نے اپنی وفات پر عظیم ترکہ چھوڑا سونا اتنا تھا کہ توڑنے والوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے زندہ بدری صحابہ میں سے ہر ایک کو چار ہزار دینار دینے کی وسیعت کی حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت و سروت کے باوجود اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے وصول کیا عبد الرحمان کا مال حلال اور صاف ہے اور اس کا ایک لغمہ بھی باعث برکت و آفیت ہے خدا کی ان فضلوں کو حاصل کرنے میں یقیناً آپ کی عبادتوں کا کمال ہے آپ نماز نہائیت خوشو خضو کے ساتھ ادا کرتے نوافل سے خاص چغفتہ نماز زہر سے قبل لمبے نوافل ادا کرتے اور ازان کی آواز سن کر مسجد روانہ ہوتے آخر پر ارز کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی سورہ نور کی ان آیات کی آئے نادار تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کچھ مرد جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکاة کے دینے سے نہ تجارت اور نہ سعودہ بیشنا غافل کرتا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اُلٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے عامال کی بہتر سے بہتر جزا دے گا اور ان کے اپنے فضل سے مال و آلات میں بڑھا دے گا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں آجز جس عظیم ہستی کی سیرت کے چند پہلو بیان کرے گا و سیدنا حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی مبشر ذریعتِ طیبہ کے اہم فرد حضرت صاحب جادہ مرزا بشیر احمد صاحبیں نرائے تکبیر نرائے تکبیر صحابی رسول حضرت عبد الرحمان بن نوف صحابی رسول حضرت عبد الرحمان بن نوف نرائے تکبیر حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو اولاد کی بشارت صرف اسی صورت میں دیتا ہے جبکہ ان کا صالح ہونا مقدر ہو چنانچہ حضرت صاحب جادہ صاحب کی مبارک پیدائے سے پہلے ہی خداوند قدوس نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو اپنی بشارات سے نوازا آپ کو الہام الہی میں کمر الانبیاء قرار دیا گیا ہے بیس اپریل اٹھارہ سو ترینوے آپ کی تاریخ ولادت ہے اور دو ستمبر انیس سو ترینسٹھ یوم وفاد اس قریباً پاون صدی میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے غیام ان کے نوروں کی پیریوی اشاعت کے ذریعے اور مصیبت زدہ انسانوں کے لیے ٹھنڈی چاندنی کی کیفیت پیدا کر کے واقعتاً اپنا کمر الانبیاء ہونا ثابت کر دیا آپ کا دل ہر وقت عشق الہی سے معمور رہتا تھا چنانچہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کے سارے گوشوں میں جھانگ کر اور کونے کونے کا جائزہ لے کر آخری نزیجہ یہی نکالا کہ میں خدا کے فضل سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے خدا اور اس کی ہر تقدیر پر پورے شرح صدر کا راضی ہوں حضرت میع صاحب کو خدا تعالی سے جو تعلق تھا اس کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو زندگی میں ہی خاتمہ بالخیر کی بشارت اتا کر رکھی تھی آپ نے ایک مرتبہ بڑے استعرار سے دعا کرتے ہوئے خدا تعالی سے درخواست کی کہ اس بارے میں مجھے کوئی تسلی دے دے اس دعا پر آپ کو قرآن مجید کا ایک ورک دکھایا گیا جس کے دائیں جانبی الفاظ تھے کہ بغیر حساب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام سے آپ کو انتہا درجے کا عشق تھا اسی جذبے کے تحت آپ نے صیرت خاتم النبیین اور صیرت المہدی جیسی بے نظیر کو تحریر فرمائیں ایک صاحب کو آپ مصبعدہ املا کروا رہے تھے انہوں نے لکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اس علم لکھ دیا آپ نے فرمایا یہ ناپسندیدہ ہے جب اتنی طویل و عریض دبارتیں لکھے جا سکتی ہیں تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی تخفیف کا خیال کیوں آتا ہے نیز فرمایا انگریزی میں محمد کا مخفف اے معایچ دیکھ کر ہمیشہ ہی مجھے افسوسا رنج پہنچا ہے نامعلوم کس نے یہ مقروع ایجاد کی ہے اور تخفیف کا سارا زور صرف محمد کے نام پر ہی صرف کر ڈالا ہے حضرت صاحب زادہ صاحب نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ کب مقرم مختار حمد صاحب حاشمی کے سامنے جو اقرار کیا وہ آپ کے قلب مطاہر کی قیفیت کا صحیح یہ نکاس ہے وہ کہتے ہیں آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکت آمیز لہجے میں فرمایا حاشمی صاحب آپ اس بات کے گواہ رہیں اور میں آپ کے سامنے اس عمر کا اقرار اور اظہار کرتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوئی سنبھالا ہے اس وقت سے رہ کر اب تک میرے دل میں سب سے زیادہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانتی ہیں حدیث میں آتا ہے اس لحاظ سے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے نواز دے گا حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور آپ حضور کی پوری طرح اتباع فرماتے حتیٰ کے لباس میں بھی اس کا خیال رکھتے ایک دن مسجد مبارک ربوہ میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو خلاف معمول کوٹ اپنے بازو پر رکھا ہوا تھا آپ نے فرمایا میں حضور کی طبع میں گھر سے کوٹ پہنے بغیر نہیں نکلا کرتا تھا مگر آج اس قدر شدید گرمی ہے کہ مجھ سے کوٹ برداشت نہیں ہو سکا میں نے سوچا پہن تو سکتا نہیں کم از کم اسے اپنے ساتھ تو لے لوں اور اس طرح حضرت اکدس کی سنت کو پورا کر لوں آپ کے فرزندے ارجمنت حضرت صاحب زادہ مرزا مظفر احمد صاحب عشق اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کا طریق تھا کہ گھر کی مجالس میں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حضرت مسیح معود علیہ السلام کی زندگی کے حالات اکثر بیان فرماتے رہتے تھے میرے اپنے تجربے میں یہ ذکر سینکرو مرتبہ کیا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ذکر سے آپ کی آنکھیں آپ دیدہ نہ ہو گئی ہوں بڑی محبت اور سوچ سے یہ باتیں بیان فرماتے تھے پھر ان کی روشنی میں کوئی نصیحت کرتے تھے ابھی بی اے میں تعلیم پا رہے تھے کہ اچانک آپ نے کالج چھوڑ دیا اور قادیان آ کر حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے قرآن و حدیث پڑھنے میں مشغول ہو گئے کسی کے پوچھنے پر فرمایا کالج تو پھر مل جائے گا مگر زندگی کے کچھ شہدہ وار نہیں ممکن ہے کہ قرآن مجید و حدیث پڑھنے کا اور وہ بھی نور الدین ایسے پاک انسان سے پھر موقع نہ مل سکے آپ خلافت کے عاشق اور سلطان نصیر تھے اور ہر راہ سے اس پر دل و جان نشاور فرماتے تھے حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کشور وارعہ مزرک تھے انہیں اسی قادیان میں الہام ہوا سب کو چھوڑو خلیفے کو پکڑو یہ الہام انہوں نے آپ کو بھی لکھ دیا آپ نے یہ الہام اخبار میں شائع کرواتے ہوئے دوستوں سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے حضرت میاں صاحب کو اور بھی بعض بزرگ اپنے الہامات جو راہ و کشوف لکھا کرتے تھے مگر آپ کا اس الہام کو خاص طور پر شائع کروانا بتاتا ہے کہ آپ اطاعت امام کو ہی جماعتی ترقی کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے حضرت صاحب زادہ مرزا مظفر احمد صاحب بھی بیان فرماتے ہیں کہ ابباجان حضرت خلیفت المسیسانی سے بہت محبت رکھتے تھے اور حضور کے خلافت پر فائض ہونے کے بعد اپنا جسمانی رشتہ اپنے نئے روحانی رشتے کے ہمیشہ تابع رکھا حضور کی تقریم کے علاوہ وہ کمال درجے کی اطاعت اور فرمابرداری کا نمونہ پیش کرتے تھے میں نے اس کی جھلکیاں بہت قریب سے گھرے لو ماحول میں دیکھی ہیں آپ کی اطاعت و فرمابرداری کا رنگ بلکل ایسا ہی تھا جیسا کہ نبس دل کے تابع ہو عمر بھر اس تعلق کو کمال وفاداری سے نبھایا اور اس کیفیت میں کبھی کوئی رکھنا پیدا نہیں ہونے دیا ایک دن جب آپ کھانا کھا رہے تھے کہ پیغام ملا حضرت صاحب آپ کو بلاتے ہیں آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور فوراں پگڑی سر پر رکھا چل دئیے کسی نے ارز کیا کھانا کھا کر دشریف لے جائیں فرمایا نہیں ان کا حکم مقدم ہے حضرت مسلح معاود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد بیان کرتے ہیں کہ فسادات انیس سو تریپن کے بعد حضرت مسلح معاود نے معدودی صاحب کے شرنگیز رسالہ قادیانی مسئلے کا خود جواب لکھوایا اور پھر فرمایا کہ میاں بشیر احمد صاحب بھی اسے دیکھ لیں چنانچہ آجز مسوادہ لے کر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اپنے کلم سے اس کے اختتام پر ایک ضروری نوٹ کا اضافہ کیا جسے حضور نے پسند فرمایا وہ صاحب کلم اور وہ نکتہ نواز وہ روشن ضمیر اور وہ دانہ عراض اطاعت پہ ایمان رکھتا تھا جو مقام خلافت سمجھتا تھا وہ تھراہ وفا میں جو ثابت قدم جسے چاند نبیوں کا کہتے تھے ہم آپ صاحب کشف و الہام تھے ایک دفعہ آپ کو آواز سنائی دی السلام علیکم پھر ایک دفعہ الہام ہوا محمدی اٹھ تری سر بلندی کا وقت قریب آگیا ہے اسلام اور احمدیت کے شاندار مستقبل کے مطالق آپ یقین محکم کی چٹان پر کھڑے تھے ایک مرتبہ روسی وزیر آزم مسٹر خروشیف نے یہ بڑھاں کی کہ میں ساری دنیا پر اشتراکی جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کر آپ کی غیرہ جوش میں آئی اور آپ نے ایک مضمون لکھا غالب کون ہوگا اشتراکیت یا اسلام اس مضمون میں آپ نے حضرت مسیح معاوت کی پیشگوئیاں درج کرنے کے بعد لکھا انسانی زندگی محدود ہے مسٹر خروشیف نے ایک دن مرنا ہے اور میں بھی اس دنیاوی زندگی کے خاتمے پر خدا کی عبدی رحمت کا امیدوار ہوں مگر دنیا دیکھے گی اور ہم نونوں کی نسلیں دیکھیں گی کہ آخری فتح کس کے حق میں لکھی ہے روس کا ملک حضرت مسیح معاوت علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پیشگوئی دیکھ چکا ہے جو انہیبتناک الفاظ میں کی گئی تھی زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گڑی بحال زار اب اسلام کے دائمی غلبے اور توحید کی سربلندی کا وقت آ رہا ہے اور دنیا دیکھ لے گی کہ مسٹر خروشیف کا بول پورا ہوتا ہے یا حضرت مسیح معاوت کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کی فتح کا ڈنکہ بچتا ہے یہ الفاظ جس شان سے پورے ہو رہے ہیں اس پر ایک عالم گواہ ہے جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدا یہی تو ہے قادیان آپ کو ویحت محبوب تھا تقسیم کے بعد عد الفطر پر کسی نے آپ کو حضرت مسیح معاوت علیہ السلام کے مزار مبارک کا تازہ فوٹو اور اس کے قریب ترین موتیا کے پانچ پول بجوائے یہ تحفہ قادیان کی مقدسیات تازہ کر گیا چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا جہاں قادیان کے ان تحفوں نے روحانی خوشی اور مسررت کی لہر پیدا کی وہاں ان کی وجہ سے قادیان کی مخصوص یاد بھی تیز تر ہو گئی اور موتیا کے خوشک شدہ پھولوں کی بینی بینی خوشبو نے قادیان کی عرض و سما اور قادیان کے لیل و نہار کی زبردست مرد دبی ہوئی محق کو اس طرح اٹھایا کہ دل و دماغ میں تہل کا برپاہ ہو گیا قادیان کے درویش آپ کے بہت منظور نظر تھے آپ نے ایک مرتبہ خط میں لکھا کہ قادیان کی انجمن اور میں جو ان کا ناظر ہوں درویشوں کے لیے گویا باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اے اہل قادیان وہ جو آپ کی یاد میں گداز ہوا جاتا تھا قادیان کی یاد دل میں لیے یہاں سے کئی ملدور ربوہ کی مقدس بستی میں عبدینین سو رہا ہے مگر عالم بالہ سے یہ پیغام دے رہا ہے جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیان حضرت مسیح ماؤل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم قرار دیا ہے آپ نے حضور کی سزیم الشان خصوصیت سے گہرہ ورسہ پایا تھا حضرت میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اسلوب بیان عطا فرمایا آپ نے جس مسئلے پر بھی کلم اٹھایا اسے نہائیت صاف دل نشین اور آسان انداز میں بیان فرمایا آپ کی تحریر دل میں اترتی چلی جاتی ہے آپ نے اپنے پیچھے جو وسی زندہ جعوید لٹے چھوڑا وہ رہتی دنیا تک سلطان القلم کے بیٹے اور عظیم شاگرد ہونے کی حقانیت پر مورے تصدیق ثبت کرتا رہے گا آپ نے یہ علمی خدمت صرف اور صرف ثواب اور خدمت دین کی قرصے فرمائی اپنی کتابوں کی اشاعت اور فروخت سے کبھی مالی تعلق نہ رکھا آپ کا یوسوہ کس قدر روشن اور قابل تقلید ہے کہ اپنے لئے اور اپنے دوستوں کو تحفہ دینے کے لئے جو نسخے لیتے وہ بھی قیمت دے کر خریدتے تا سواب میں کمی نہ آئے حضرت شیخ محمد احمد صاحب مزر نے آپ کے صیرت کا خلاصہ بہت خوبصورت اور وجد آفرین انداز میں کھینچا ہے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے فرماتے ہیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں اپنی جماعت کو جن ہدایات پر کاربند ہونے کے لئے فرمایا ہے وہ ہدایات زیر عنوان ہماری تعلیم کشتی نوح میں درچ ہیں اور دراصل اور دراصل یہ تعلیم قرآن حکیم اور حدیث شریف کا خلاصہ اور لب ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی زندگی اس تعلیم کا عملی نمونہ تھا آپ کے اندر علم اور عمل کے کمالات تھے اف و درگزر رفق و مدارات تحمل اور برداشت زہد و تعبد اپنوں اور بیگانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی شجاعت اور انتظامی قابلیت مہمات امور میں اور مشکل حالات میں ہمیشہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جان بکف اور سینہ سے پر ہو جانا یہ وہ اخلاقِ آلیہ تھے جن کو ایک دنیا نے مشاہدہ کیا اور سچ تو یہ ہے کہ ان اخلاقِ کریمہ کی وجہ سے آپ ایک ایسے انسان تھے جو آسنِ تقویم کا زندہ نمونہ تھے خاک سار اپنی تقریر کا اختتام حضرت میاں صاحب کے ایک پیغام پر کرنا چاہتا ہے آپ حضرت اکدس مسیحِ معاود علیہ السلام کی وفات پر معاندین احمدیت کے انسانیت سوز طرزِ عمل کا ذکر کرنے کے بعد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری غمزدہ آنکھوں نے ان نظاروں کو دیکھا اور ہمارے زخم خوردہ دل سینوں کے اندر خون ہو ہو کر رہ گئے مگر ہم نے ان کے ظلم پر صبر سے کام لیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی کہتے ہیں ہاں وہی نسلیں جن کے سروں پر بادشاہی کے تاج رکھے جائیں گے کہ جب خدا تمہیں دنیا میں طاقت دے اور تم اپنے دشمنوں کا سر کچلنے کا موقع پاؤ اور تمہارے ہاتھ کو کوئی انسانی طاقت روکنے والی نہ ہو تو تم اپنے گزرے ہوئے دشمنوں کے ظلموں کو یاد کر کے اپنے خونوں میں جوش نہ پیدا ہونے دینا اور ہماری کمزوری کے زمانے کی لاج رکھنا تا لوگ یہ نہ کہیں کہ جب یہ کمزور تھے تو دشمن کے سامنے دب کر رہے اور جب طاقت پائی تو انتقام کے ہاتھ کو لمبہ کر دیا بلکہ تم اس وقت بھی صبر سے کام لینا اور اپنے انتقام کو خدا پر چھوڑ دینا اے آسمان گوار ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو خدا کے سچے مسیح کی رحمت اور افعق کا پیغام پہنچا دیا روح تھی جس کی غم انسانیت سے بے قرار گفتگو تھی جس کی گلہائے مروت کی بہار ایک دلِ بیدار چشمِ خود نگر رکھتا تھا جو ذرے ذرے پر محبت کی نظر رکھتا تھا جو اندلیبِ گلشنِ احمد وَقَمَرُ الْأَنبِيَا مہدیِ مَعُود کی قلبی دعاوں کا صلح اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَئِينَ نَعَا تَقْبِير